نمستے یہ میں انین ہیر آئل بنا رہی ہوں کیونکہ میرا رتن جوت کا جو پاودر ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو میرا ابھی انین ہیر آئلی لگا رہی ہوں اور میرے ادھر پر آن لین سامن آ بھی نہیں رہا ہے ابھی تو اس لئے میں انین لہسون ادرک والا ہی آئل لگا رہی ہوں کیونکہ یہ آئل میرا فیوریٹ ہے بہت ہی بیسٹ ہے اور فروری کا آئل بھی میں کیونکہ میرا رتن جوت آئل ابھی رتن جوت آئل سائد ابھی میرا بننے والا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس سامن نہیں آ رہا ہے ابھی تو ایک فروری کا آئل میں بیچ میں ایک اور بناؤں گی تو اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہو جن کے پاس سامن اپ لپ دھو تو وہ آپ لوگ لگا لینا کیونکہ میں فروری میں اس آئل کو اسٹارٹ کروں گی ٹھیک ہے تو یہ ادرک لہسون اور پیاج والا آئل ہے جس میں ہمیں پیاج کے چھلکے نہیں نکالنا ہے نہ لہسون کا چھلکہ نکالنا ہے نہ ادرک کو چھلنا ہے پیل کرنا ہے ہمیں کسی کو کچھ بھی پیل نہیں کرنا چھلنا نہیں ہمیں کیبل ہمیں کوٹنا ہے اسے ٹھیک ہے اور کوٹنے کے بعد میں ہمیں سرسو کے آئل میں ڈالنا ہے جیسے ہمارا سرسو کا آئل ہلکا ہلکا سا گنگنا ہونا چالو ہونا تب ہی ہمیں انہیں پیاج ادرک اور لہسون کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پروسیز میں ایک اور بتاؤں گی آپ کو جو پیک بتاؤں گی اس کا پیک کیسے بنانا ہے ہمیں تو اس لیے ہمیں اب آپ لوگ انیان لہسون ادرک والا اگر آئل بناتے ہو تو آپ کو نہ ادرک جلانی ہے نہ لہسون جلانا ہے اور نہ ہی آپ کو پیاج جلانا ہے کیبل ہمیں اتنا ہی بھوننا ہے جتنا ہم سبجی کے لیے بھونتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ہم پیک بنائیں گے تو آپ کو اسے اتنا ہی بھوننا ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی بول دیا ہے تو مجھے بعد میں لوگ بولیں کہ دیدی آپ نے تو بتایا ہی نہیں تو اس لیے میں نے یہ آئل کی ویڈیو ڈالی ہے اور اس لیے آپ لوگوں کو بول دیا ہے ٹھیک ہے اور رتن جوت میں نے پیک کے لیے یہ بول رہے تھے بہت سے کہ دیدی ہم نے تو رتن جوت پیک آپ نے کب بتا دیا آپ یہی تو ہے نا آپ لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہوں آپ لوگ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رتن جوت پیک میں نے جب رتن جوت آئل بتایا ترنت اسی کے اگلے دن یا اسی ویڈیو میں ساید میں نے بتا دیا تھا اور ایک بار میں نے اگلے دن الگ سے اور بتایا ہے تو میرا اسی ٹیم سے رتن جوت پیک شٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور جن کے بالوں کو سوپٹ نیس کی سمیشہ مطبع وہ فریجی نیس ہو رہی ہے یا روکے روکے بال ہو رہے ہیں آپ کے تو آپ میتھی پانی کا استعمال کر سکتے ہو میتھی پانی سے سیمپو سے مطبع سیمپو کو میتھی پانی میں ملاو ٹھیک ہے اور اس سے ہیر ورس کرو تو اس سے آپ کے جو روکے روکے بے جان سے بال ہیں وہ سوپٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور حالانکہ میں ابھی فروری کے روٹین میں بتا دوں گی اور الگ طریقے سے آپ کو اور آپ کو اسے اچھے طریقے سے جیسے سبجی کو ہم کیسے بھونتے ہیں ایسے ہی بھوننا ہے اور ایک بات اور ایک کمنٹ مجھے آیا تھا ہم لائک وہ کیا بولتے ہیں ہمیں فائدہ ملے گا تو ہم لائک کریں گے میں نے کس کو بولا لائک کرنے کے لئے میں اس لئے بولتی نہیں ہوں لائک کرنا کیونکہ آج کل صرافت کا زمانہ نہیں ہے میں جتنے کمنٹوں کے جواب دیتی ہوں کوئی نہیں دیتا ہوگا اور کیا کرتے ہیں آج بھی دیکھو میں نے صبح ایک ویڈیو ڈالی مکر سنکرانتی پر ہیپی مکر سنکرانتی میں نے اس پر کچھ بھی نہیں ایشٹرہ نہ پیک کے بارے میں بتایا نہ کچھ بھی نہیں مطلب پیک بھی نہیں بتایا تو چلو ایک ایسے یا کوئی لگاتا نہیں کرتا نہیں اتنی جلن میرے سے میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتی اتنی جلن تو اس سے پتا چلتا ہے اس ویڈیو پہ بھی انلائک ٹھوکیا وہ بندیوں نے لڑکیا ہی ہوں گی لڑکیا ہی ہوں گی نہیں لڑکیا ہی ہوں گی ہونے والی تو تو ان کو میرے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کو میرے سے کتنی تکلیف ہے اور کتنی جلن ہے ان کو کتنی مطلب کہتے ہیں کہ ان کے اندر سینے میں اتنی جلن لگی ہوئی ہے کہ اگر میں سامنے ہوں تو مرے کو مار دے وہ لو اتنی جلن ہے ان کو میرے سے تو اس سے پتا چلتا ہے ان کی کہ سوچ ان کی کتنی گھٹی آئے میں چاہوں تو میں الگ سے ویڈیو بنا کے نام لے کے ان کی دھجیاں اڑا سکتی ہوں پر میں کرتی نہیں ہوں ایسے تو ان کی سوچ کتنی گندی ہے پتا چلتا ہے نا کہ کتنی گندی سوچ کے لوگ ہیں نہ کوئی پیک لگاتے لگاتی ہو اور پھر آپ کونین ہے روائل ایسے لگانا اے انلائک ٹھوک نہیں ہے ٹھوکو میں کو کوئی مطلب نہیں جب پیلی بنا رہی انلائک ٹھوک نہیں ہے ٹھوکو میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے اگر آپ پیک وغیرہ لگاتے ہو کچھ کرتے ہو تو پنی ان کو دوسمن ہی میرے سے دوسمن ہی نکال نہیں ان لوگ تو اور اس طریقے سے آپ کو آنیا آئل لگانا ہے میں راجستان کی لڑکی ہوں ٹھیک ہے اور میرے اندر بھی اتنی وہ ہے نا کہ میں آپ جو میرے سے اتنی جلن کرتے ہو نا میں اچھے سے دیدی 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 اتنی ریسپیکٹ دیتی ہوں اگر ہم راجستانی لوگ سنکرانتی کی میں نے مکر سنکرانتی کے دن بھی ان لڑکیوں کو میرے سے اتنی جلن کہ انہوں نے ان لیک ٹھوکی ہے بتاؤ کوئی پیک نہیں یہ نہیں وہ نہیں ان لیک ٹھوکی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے مرے سے کتنی جلتی ہے معلوم چل گیا جلنے والے لوگ ہوتے نا ان کو ان کے کام سے مطلب نہیں ہوتا ان جل نہ ہوتا ہے بس اتنی جلن ہوتی ہے میں کچھ کہتی نہیں ہوں میں میرا کام کرتی ہوں کسی کے پپا کا جا کے نہیں کھاتی اور ایک لڑکی نے اور بولا تھا ارے بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی بتا نہیں ایک لڑکی نے یہ بولا تھا اور بتا بتا اور بولنے کی وہ دیکھو لینگویز دیکھو ان کی بولنے کی ارے تو بتا ارے تو بتا یہ تو بتا کیا ہوتا ہے تو بتا ہوتا کیا اگر میری آپ بیڈیو دیکھ رہے ہو نا تو بتا ہوتا کیا اگلے جو اس لئے تیار اس کی اجت کیا کرو ٹھیک آپ سوچتے گاؤں کی لڑکی ہے میرے کو بھی سب کچھ آتا ہے کر رہنا پھن میں میری لیمیٹ میں رہتی ہوں کیوں لیمیٹ میں رہنا گنا ہے مجھ پہ یہ نو ٹنکی نہیں آتی کر پہلے تو ہم سیدھے سادھے سے رہے اور پھر ہم ایک ساتھ میں ہیرو بن جائے میرے پہ یہ کرنا نہیں آتا نہیں آتا تو نہیں آتا دیکھنی ہے ویڈیو تو دس بار دیکھیں نہیں دیکھنی تو بھاڑ میں جاؤ اچھی language سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کو ساید آپ لوگوں کے ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا آپ کو کہ اچھے انسانوں کی قدر کرنی چاہیے اگر دل سے انسان اچھا ہے اور وہ آپ کو جانتا تک نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم پریسان کریں اگر ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے تو پاگلوں کے سردار تھوڑا اکل دماغ میں اگر ہو نا رہا ہو تو جو جو یہ بڑی دکان فی کے پکوان ہوتے نا ان سے تھوڑا دماغ اٹھاؤ اچھی طریقے جب پتہ چلے گ گلت کہاں پہ اور صحیح کہاں پہ ٹھیک ایک لڑکی ہے میں نہیں نام لینا چاہتی بال لمبا نہیں اس کا